گیان وہ انویسمنٹ ہے جس کا ڈیویڈنٹ یعنی منافع جیون کے انت تک ملتا رہتا ہے میں ایسا مانتا ہوں کہ ایک سامانی زندگی جینے کے لیے انسان کو روٹی کپڑا اور مکان کے علاوہ اگر کسی چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے تو وہ ہے شکشہ ایڈیوکیشن آپ کے پاس ایڈیو دھن ہے تو آپ اسے گولڈ میں کنورٹ کر سکتے ہیں دھن ہو یا سونا دونوں کے کم ہونے کا یا کھو جانے کا ڈر ہو سکتا ہے پر یہی دھن کو اگر ہم نالج میں کنورٹ کرتے ہیں تو وہ کبھی کم نہیں ہوگا اور نہ ہی اس کی چوری ہو سکتی ہے یدی میں آپ سے پوچھوں کہ سب سے شکتشالی ویکتی کون ہے سب سے شکتشالی ویکتی کون ہے تو کوئی کہے گا کہ جس کے پاس پاور ہے ویپنز ہیں شستر ہے دھن ہے کسی دیش کا راجہ یا کسی سلطنت کا وارث ہے میرا ایسا ماننا ہے کہ ویپنز مونی کسی کو پارفل نہیں بناتے ہیں یہ اگر بناتے بھی ہیں تو کچھ سمیے کے لیے ہی بنا پاتے ہیں دولت آج ہوگی کل نہیں شست کا گیان تب ہی تک کام آئے گا جب تک وہ شست چل سکتا ہے once it is used it becomes absolute پر گیان کا دھنی ویکتی ہمیشہ ہی سمان اور آدھر یوگی ہوتا ہے کیونکہ گیان وہ کمچ ہے وہ شیلڈ ہے جو آپ کی جیون میں آنے والی کٹھنائیوں سے آپ کی رکشہ کرے گا پھر کسی بھی شست کی آپ کو آوشکتہ نہیں ہوگی کہ دو چیزیں انسان یادی اپنے جیون میں ایک بار سیکھ لیتا ہے تو وہ اسے کبھی بھولتا نہیں ایک ہے تیرنا swimming دوسرا ہے سائیکل چلانا سالوں بعد بھی اگر آپ ان کریاؤں کو کریں گے تو کبھی بھی اس بات کی چنتہ نہیں ہوگی کہ آپ کو swimming کرنا یا سائیکل چلانا یاد ہے کی نہیں ہے you will confidently do it بینہ اس بات کی چنتہ کیے کی end result کیا ہوگا سال کے انت میں جب ہم پریقشہ دینگنے بیٹھیں گے تو کچھ یاد رہے گا یا نہیں اچھے نمبر کے پاس آئیں گے یا نہیں وہ ہمارے پاس نمبر آپ آئیں گے یا نہیں پیارے دوستو آپ کے شکشہ کی یہ دن آپ کو کچھ سمجھے کے لیے گمبیر ضرور رکھ سکتے پر اس گمبیرتہ کا پھل آپ کو آپ کے آنے والے دنوں میں امید سے کہیں زیادہ ملے گا because i sincerely feel that when you will chase knowledge numbers will always follow ہمارے شاستروں میں کئی ایسے قصے کہانیاں ہیں جس سے ہمیں شش کے پرتی گرو کا کرتوی اور گرو کے پرتی شش کی شدہ کا پرمان ملتا ہے دیکھیں مہا بھارت میں جب گرو دونہ چار نے ایک لب کو اپنا شش ماننے سے اور اپنے گرو گل میں لانے سے انکار کر دیا تھا تو ایک لب نے کیا کیا اپنے گرو کی پرتیمہ ایک مورتی بنائی اور کیول اس مورتی سے پریڑنا لے کر ہی دھن اور ودیہ سیکھنے میں وہی سپلتا پرابت کی جو باقی یودھاؤں کو دونہ چار کے گرو کل میں رہ کر ہوئی اس پرتیمہ کے روپ میں ایک لب کو ہمیشہ اپنے گرو کے پاس رہنے کا احساس تھا اور جب گرو اور جب گرو ساتھ میں ہو تو سفلتہ حاصل کرنے سے آپ کو کوئی بھی نہیں روک سکتا ہے میں ایسا سمجھتا ہوں کہ وشو کا پہلا ایپ ایپ جو ہوتا ہے نا موبائل پہ وشو کا سب سے پہلا ایپ بنانے کا شرے ایک لب کو ہی جانا چاہیے پیارے بدیارتیوں ہم یہی چاہیں گے کہ آپ سب بھی انہی کتنا سفل ہوں آگے بڑھیں اپنے سپنوں کو پورا کرنے میں آپ کے سامنے کبھی کوئی رکاوٹ نہ آئے آپ کہیں بھی ہوں آپ کبھی بھی چاہیں اپنے گرو سے مارک درشن پاسکتے ہیں ان باتوں کا خیال رکھنا ہی ایک اچھے گرو کل کی ایک مات نشانی ہے یوگتہ ہے This is a modern cool گرو کل which believes that wherever you are wherever you may be you are never going to be far away from your گرو